ہمارے درمیان اب ہے ایک بوٹ ساکھ بھی ہے وہ اس ہارے خیال کریں گے نمستکار میں سب سے پہلے سب کا شکریہ دا کرتا ہوں کیونکہ آپ نے مجھے یہاں بلائیا وید کمار جی کا اور مجھے یہ تھوڑا سا چانس تھی آپ کے سامنے میرے تھوڑس پریسنٹ کرنے کا کیونکہ میں گھڑی کے باست دیکھ رہا ہوں سب چھے پچاس ہے تو ہو سکتا ہے آدھا پہلے اور آدھا باد میں کروں گے جس طرح ویجے جی نے کہا کہ دس سال کیوں وہ میں کھانا کھائے با دی بات لاؤں گا مجھے بھی وہ بڑا آششی رجنک لگا ہمارے میں ایک اچھی ریواز ہے کہ جب آدمی ساٹھ برس کا ہوتا ہے تو اس کی ششٹی پورتی منائی جاتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا دوسرا جنم شروع ہوتا ہے اسی طرح سے ساٹھ سال انہوں نے ہمارے اوپر راجی کیا اب تلنگانہ پیدا ہوا ہمارا دوسرا جنم تلنگانہ کا شروع ہوتا ہے اور یہ جنم صحیح جنم ہے ہمارے تلنگانہ کا اور پہلی راجداری تلنگانہ پوری ہیدر آباد ہماری ہے ہم اس کو باٹ کر کھانے والے نہیں ہیں یہ ہمارے چار میڈار کے پتنگ کی آدھی روٹی نہیں ہے یہ پوری روٹی ہماری ہے اس پر چرچہ ہمیں باد میں کروں گا چھٹ سے یونین ٹیریٹری کے باد میں باد کرتا ہوں میں یہ یونین ٹیریٹری کہاں بناتے ہیں جہاں سیوگارڈنگ درائٹس آف انڈیجینیس کلچر یہاں کچھ انڈیجینیس کلچر کو سیوگارڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہمارا کلچر ایک دم بہت مقام ہے ہم 1952 سے کنڈیگا لوگوں کے ساتھ رہے ہیں مسلمان کے ساتھ رہے ہیں تیلگو لوگوں کے ساتھ رہے ہیں مہارشنی لوگوں کے ساتھ رہے ہیں اور آج بھی ہے لیکن آندھر کے لوگ ارسٹوائل مدراز سے ٹیمل نڈوکلگوں کے ساتھ نہیں رہے انہوں نے انہوں سے وہاں سے بھگا دیا اس لئے وہ ہمارا سے ہاتھ ملانے آئے ساٹھ سال تک ہمارا ساتھ رہے نہیں پائے ابھی بھائیا جائیے آپ نئے ٹیکنالوجی سے نئے امپورٹیٹ میٹریل سے اپنا نیایہ کیپٹل رکھئے بیچ کے اوپر بہت سمندر کے کنارے زبردس سیکریٹریٹ بنائیے ہیں ٹھیک ہے اور پولٹیکل ٹرمائل ہوگا تو یونین ٹریٹری کرتے ہیں ایسا کوئی پولٹیکل ٹرمائل نہیں ہے ایک دم صاف سترہ ہے نہ اراک کی رازدھانے کے جیسا ہے جو پورا دھونس ہو گیا ہے نہیں آندھرہ میں سب کچھ ہے بارہ مہینے پانی ہیں اور نہ ہی اتراخن جیسے ہمارے پاس بارڈ آئی ہے کہ ہم کو دس سال چاہیے ٹھیک ہے نا ایک سال میں اتراخن کھڑا کر کے رکھیں یہ لوگ تو چھے مہینے میں کریں گے تو یونین ٹریٹری کے جو بیسک ریکوائرمنٹس ہے اس میں ایک ریکوائرمنٹ بھی ہیدرپاد کے خلاف آتا نہیں ہے it does not satisfy a single requirement which is required to form a union territory تو پھر یہ آئنسٹین صاحب بھی خبر سے اتر کے باہر نکلے کہ میرے سے ہشار آئی کیو رہنے والا یہ کس نے سمجھایا کہ یہ union territory بنائی جائے اس کو بھی سمجھ میں نہیں آتا ویسا union territory ہے سات union territories ہیں ہمارے انڈیا میں نیو ڈیلڈی گوہ دامندیو اندبان نکوپر آئیلینڈ دادر نگر حویلی پانڈیچری چندیگاڑ جھٹ سے کسی صاحبزادے نے مجھے بتلا دیا کہ چندیگاڑ کہیں نا دو state کی territory چندیگاڑ کے بیچ میں آجو باجو دونوں territories ہیں اگر آپ کو ہیدراباد آنا ہے آندھر والوں کو تو پورا کٹ کر کے بیچ میں سے آنا پڑتا ہے یہ کچھ بھگل میں نہیں ہے تو یہ بھی کام کا آئے گا نے مجھے پتا نہیں ہے کس صاحبزادے نے اتنا آئیڈیا سرجی دیا ہے تو اس کو یہ اس کے سپیشل فیچرز کیا تھے یونین تیریٹری کے کامون لانگویج اور ہیڈیچ یہ ہمارا ہیدراباد کے پاس ہے ٹھیک ہے نا اور چھوٹے چھوٹے جوگریفکل پلیسز ہوگا تا ہوگا یہ ہیدراباد کا نہیں ہے سراؤنڈڈ بائی وارٹر دامند ہوگا پورا پانی سے ہے ہیدراباد کے آجو بجو پانی نہیں ہے ٹھیک ہے نا تو کچھ بھی ایسی چیز نہیں ہے جو ہیدراباد کو ہم یونین تیریٹری کے نام سے باتلا سکتے ہیں تو پھر یہ کیوں تھوب رہے ہیں ہمار کو یونین تیریٹری کے لئے سو اسی طرح میں چاہتا ہوں کہ کوئی بھی سنگل فیکٹر جب ہمارے ہمارے اوپر نہیں رہ سکتا ہے جو یونین تیریٹری بنایا جائے تو آپ یونین تیریٹری کا ڈیسیشن کس سے پھوچ کر لئے ہیں کیا آپ آئے ہیں ایدر دیکھنے کے لئے کسی نے تسویہ کیا ہے کسی نے سروے کیا ہے نہیں تو میں انٹرنیشنل ستاڈیز کو دیکھتا ہوں تو پورے ورل میں کدھر بھی دو ایڈجوائننگ ستیٹس کا کپٹل ایک ستیٹ میں نہیں ہے ورلڈ اوور نیشنل کپٹل کی بات کر رہا ہوں ہم تو ستیٹ کپٹل کی بات کر رہے ہیں میرے پاس ہے کچھ تھرٹی فائی کنٹریز کا ہے امریکن کنٹری میں بھی امریکا میں بھی فیفٹی فائی ستیٹس میں 33 ستیٹس کے انڈیویچول کپٹل سے لیکن دو ستیٹ کے کپٹل ایک ٹاؤن میں نہیں ہے پورا گوگل سرس کر دیا دو بجے تک میں آنکھیں خوڑ دیا لیکن مجھے نہیں ملا اسی لئے میں آئنسٹن کو یاد کر دیا بیٹا بھائی تو تو بہت تیرہ ایک تو کافی بڑا ہے میرا دوتنا نہیں ابھی فائنلی دو منٹ سر ہیڈراباد کا کپٹل تیلنگانا تیلنگانا کا کپٹل ہیڈراباد کیوں رہنے چاہیے ہم کو معلوم ہے کیوں رہنے چاہیے جس کو نہیں پتا ہے ان کو تو سمجھانا ہی پڑے گا نا تو ایک تو کیا ہے گئے چار سو سال سے یہ تیلنگانا کا کپٹل رہ چکا ہے اور اگلے چار ہزار سال تک رہے گا تو یہ ہماری جمعیداری ہے ہم انکو نہیں لینے دیں گے ہمارا نیا جنم ہو ہے ایک ششتی پورتی بنائی گئی ہے ابھی ہم نہیں بنائیں گے یہ جمعیداری ہر اندسٹریل اسو سیشن کی ہر ٹریڈنگ اسو سیشن کی ہر ہر ایک چھوٹے چھٹے دکان کی اسو سیشن کی جمعیداری بنتی ہے اور وہ اسو سیشن کے سیکریٹریز کمیٹیز کو ہم یہ بات پھیلائیں گے ٹیچرز اسو سیشن ٹرانسپورٹرز اسو سیشن گرین مرچنٹس اسو سیشن اللہ انڈیا مانیفیکچرز اورگنیزیشن فیڈریشن آنڈر بزرز جیمیز آف کامرس ہر ایک جگہ جا کر ہم کو یہ فیلانا چاہیے یہ ہماری جمعیداری ہے کی ہیدراباد ہمارا ہے اور ہمارے ساتھ ہی رہے گا دوسری بار ہم سبی کے ساتھ کامن لینگویج رکھتے ہیں اور وہ رہیں گے کبھی بھی آنڈرہ لوگوں نے ہندی میں بات کرنے کی کوشش ہی نہیں کی آپ مجھے بتلا دیجئے ٹھیک ہے اور ہم لوگ صرف ہندی نہیں اردو سپیکنگ مسلم کے ساتھ بھی کافی تک آگے گئے یہاں تک میرے پیتا جی نے اردو میں ہی بی اے ایلیل بی کیا ایلیل بی کیا ان کی عربی اور فارسی صاحب جانتے ہیں ان کی پیتا جی تھوڑے لوگ تو بولتے ہیں کہ مسلمانوں سے جیادہ اچھا لوگ اتنا ایڈجیسٹ ہوتے ہیں تیلنگانا والے آگے گوالوں کے ساتھ جیسے شکر مل جاتی ہے پانی میں ٹھیک ہے نا اب یہ جو ہمارا جو پیارا پن اپنا پن جو ہے یہ اندھرا اور راہل سیما کے لوگوں میں ہم نے دکھا ہی نہیں دیا ساٹھ سال سے ساٹھ سال کچھ کم نہیں ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا اور اس کے بعد ہندی کی بات تو میں نے کر دی ہے ہندی کی بات سترانس اٹیٹوٹ تازیب سب ہی مینے ہیں یہ ہم کو نظر نہیں آیا میں بہت خومتا ہوں آندρα پر دیش میں مارکٹ سروی کر چکا ہوں اور ہم آل انڈیا خومتا ہوں پر جب میں آندρα پر دیش میں جاتا ہوں بھاہر تب مجھے ہیدراباد تازیب وہ بھاہر نہیں دیکھا وہ نہیں دیکھا ہے تو ساٹھ سال تک ہم تلانگانا کے لوگ کندہ ماراتھی تلگو سب لوگ آج بھی ایڈجسٹ ہو رہے ہیں لیکن بس اب ششتی پورتی ہو گئی ہے اس کے بعد نہیں تو یہ جو میداری ہم کو کافی ڈیٹرمنیشن کے ساتھ کرنے پڑے گی ابھی last سوال جو پوچھتے ہیں ہم نے یہاں انویسٹمنٹ کیا بزنس میں انویسٹمنٹ کیا میں مارکٹ ریسرچ میں ہوں میں بزنس کنسلٹنسی میں ہوں ان کو جو لینڈز دیئے گئے ہیں وہ فری دیئے گئے ہیں سنا ہے ایک اکر زمین ون تھاؤسن روپیز پر اینم is the rent in ہیدر آباد سٹی ٹھیک ہے سارتھی سٹوڈیوز کو ایک لاکھ روپیہ پر سال کا رینٹ ہے آئم اوپن فر کریکشن بینکرز کے پاس سے نائنٹی فائی پرسنٹ لون لیا ہے چلو ایٹی لے لو نائنٹی لے لو ٹین پرسنٹ وہ لے کر انہوں نے لو اینٹریس پر لیا ہے فائی ویئرز اینٹریس ٹری ٹھیک ہے سیلز ٹیکس ماف ایکس ایس ڈیوٹی وہ ہمارے اس میں ڈیفینیشن میں نہیں ہے کیونکہ میں خود کام کر چکا ہوں انڈسٹری میں دیکھا ہوں ٹرک بغیر ایکسس ڈیوٹی تک نکلتے ہیں کوئی پکڑتا نہیں پرویڈنٹ کنٹریبیوشن جو ہمارے تلنگانا کے نوکر ہے ان کا پرویڈنٹ کنٹریبیوشن جو پی ایف میں جانا پڑتا ہے وہ کبھی نہیں دیا پا ہے آج بھی کئی کمپنیز ہیں تو میں نے بولا آپ نے رسک کہاں لیا اگر انڈسٹری والے بولتے ہیں کہ ہم رسک لیتے ہیں ہم نے ایدراباد بڑھا ہے تو آپ نے کھایا بھی ہے اس میں سے رسک بزنس کے دو پہلی ہوتے ہیں سر ایک رسک اور دوسرا ریوارڈ تو جب آپ رسک لیتے ہیں تو ریوارڈ آتا ہے جب لس ہوتا ہے تو آپ ہمارے اوپر ڈلتے ہیں لاسٹ کی بات جتنا بھی کاریم نگر میں یا کہا بھی جنریشن ہوتا ہے پاور پاور جنریشن کا جو پیشہ خلچہ باتلا ہے تو وہ کاریم نگر کے اوپر ڈالتے ہیں پوری ڈیسٹریبیوشن لائنز جو ہے آندھرا میں جاتی ہے یہ اس کا APS APS بے ہمیں ہم نے سروے میں نکالا ہے سیکنڈی ڈیٹا انالیسوس میں یہ کہا کا جسٹیس مجھے بتلائیے تو یہ ہماری جمعیداری بنتی ہے کہ ہر ایک ڈیپارٹمنٹ میں ہر ایک جہاں ہو رہا ہے ہر ایک ڈیپارٹمنٹ میں ایک تلنگان آسوسیشن ہے ان کو یہ جمعیداری دی جائے رائید رائید تھانکیو